پینا ہوں کس کو چھوٹے چھوٹے یہ شلوکے میں پینا ہوں کس کو بہن کرتی تھے یہ سیر پیٹ کیاں دکھیا آگے اس طرح سیرہ بھی غم نے لکھا آئے ایک سم سے وہاں پیٹنے رونے کی صدا ہر طرح بانوے بے کس نے بس رد دیکھا رو کے کہنے لگے معلوم نہیں ہوتا ہے کوئی بیٹا ہوا ہمرا میرے روتا ہے کوئی بیٹا ہوا ہمرا میرے روتا ہے کون ہے میری ترہ دکھ فساد داور کون بے کس ہے میری خدمت اتر رہا کر یہ وہ کہتی تھی کہ یہ صدا آئے جا کر اے بے خل سے آیا ہے یہاں پیغمبر تیرے رونے نے عذیت مجھے پہنچائی ہے خبر سے آ تیری گاک اٹھائی ہے خبر سے آ تیری مجھ کو اٹھائی ہے غشم بانو نے جو یہ فاطمہ ذرا سے سنا ہاتھ پھیلا دی اور گھوٹ میں ازغر کو لیا موز سے موز کے ملا لبوں کو چوما خوب لفٹا کے کلے جیسے رو رو کے کہا تھی جدائی نے تیرے آگ لگائی بیٹا تم نے وہ آگ میرے دل کے بجائی بیٹا تم نے وہ آگ میرے دل کے بجائی بیٹا مبارک دل سلوال سلوات مومنین آپ سبلوں سے ماروز ہے ایک سور فاتحہ جملہ مومنین مومنات کے ارواح کے پڑھ کے بخش دیجئے موز سے ڈال میں سے ڈال میں سے باہر دیکھر سلوان روزہ میں شر سے نہیں کم بخدا آج کی شاپ مل کے سر پیتے ہیں اے لے ازا آج کی شاپ شور ماتم سے ہے ایک ہر بپا آج کی شاپ واہ حسینہ کی ہر ایک جاہے صدا واہ حسینہ کی ہر ایک جاہے صدا آج کی شاپ انس مغمون ہے جن زیر زمن پیتے ہیں تاج کو پیک کر سر روح امان پیتے ہیں تاج کو پیک کر سور امان پیتے ہیں یہ وہ شاپ ہے کہ سہر جس کی قیامت ہوگی جان زہراؤ پہ امبر پہ مصیبت ہوگی کل تلف حیدر کرار کی دولت ہوگی دربدر احمد مختار کی اطرت ہوگی آب خنجر سے گلے پیا سوکے کل تر ہوں گے خاک پر جسم تو بالا اسی ناصر ہوں گے خاک پر جسم تو بالا اسی ناصر ہوں گے کل کا وہ دن ہے کے افلاق سے برسے گلہ ہوں کل تہے خنجر کی ہوں گے حسینِ کشکو کل کے دن ہائے غزبہ دشہِ تشنگلو خیمِ آلِ پیمبر میں دھرائیں گے عدو حیف صد حیف نبی زا دیاں دکھ پائیں گی چادرِ کل حرمِ پاک کی چھنجا چادرِ کل ہمارے پاک کی چھنجا خطل ہو جائیں گے کل خاص میں بے پر ہے شانِ عباس کے کاتے گے بہدی ماں ہے ہوگا بے شیر بھی کل تیر سے بے جا ہے ہوں گے کل آلِ نبی بے سرو ساما ہے نہ لائیں اترتے احمد پہ ترس کھائیں گے بیڑیاں سید سجاد کو پہن بیڑیاں سید سجاد کو پہن شاہِ مظلوم کو اس رات کی محلت جو ملی کیا لکھوں جو شہِ بے کس پہ مصیبت گزری عرص کی زینبِ غمگین نہ میں خربان گئی سلح اس فوج سے ہو جائے گی کل اے بھائی کہا حضرت نے کہ آدھا کی چڑھائی ہوگی ہم غریبوں کے سروتن میں جدائی ہوگی ہم غریبوں کے سروتن میں جدائی ہوگی خائمہِ سبتِ نبی میں اے عزیزوں کا حجوم جمعہِ اہلِ حرم گرد دے امامِ مظلوم بے کسی پہ شہِ زی جا کہ ہے سب مغموم پیاسے کے صدمے سے ہے گو دیوں میں غش ماسوم خلب بے چین ہے موہا سووں سے دھوتی ہے حال یہ دے کے سیدانیہ صبر ہوتی ہے حال یہ دے کے سیدانیہ صبر ہوتی ہے کہتے ہیں زینبِ بے کسِ حُسین ابنِ علی اے بہن آئی ہے نزدیک جدائی کی گھڑی ہے اسی رات کا مہمان اور جگر جانِ نبی بہرِ حق بول نہ جانا یہ وسیعت میری نا موسے نا کسی جور کلِ نا زینہ بدعا احمد احمد کو نہ دینا بدعا احمد احمد کو نہ دینا پھر تو کوہرام ہوا خیمِ شے میں برپا پیٹنے رونے کا اس رات کا ایک شور اٹھا غش میں ایک سمت سکینہ تھی تا ایک تاجہ کبرا ایک طرف عشقوں سے مو دھو تھی تھی امے لیلا کوئی سر پیٹ تھی تھی اور کوئی چلاتی تھی آہو فریاد کی گردوں پہ صدا جاتی تھی آہو فریاد کی گردوں پہ صدا جاتی تھی آہو فریاد کی گردوں پہ صدا جاتی تھی مطابع آہو موسیقا آج مرسیہ ہے اس شیر خوار کا جو نہ اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ سکتا تھا اور نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتا تھا لیکن اس کی جنگ تا قیامت انسانیت کو خون کے آنسو رلوائے گی بانوں کے شیر خوار کو ہفتم سے پیاس ہے بانوں کے شیر خوار کو ہفتم سے پیاس ہے اور بچے کی نبز دیکھ کے ماں بے حواس ہے نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے پھرتی ہے آس پاس پہ جینے سیاس ہے کہتی تھی کیا کروں میں دہائی حسین کی پتلی پھری ہے آج میرے نورِ این کی فریاد یا لی میں کدھر جاؤں یا لی ان داغوں کو کہاں سے جگر لاؤں یا لی کس طرح ان کی سانسوں کو ٹھہراؤں یا لی پانی کا قہت ہے میں کہاں پاؤں یا لی پچھلے کو آنکھ کھولے تھے اب کھولتے نہیں روتے نہیں ہمکتے نہیں بولتے نہیں آخر کہا یہ سب نے بلاؤں امام کو لاؤں خدا کے واسطے لاؤں امام کو اس بے زبان کا حال سناؤں امام کو نیلی رگیں گلے کی دکھاؤں امام کو اکبر کی لاش لے کے گئے ہیں قتل گاہ میں کوئی پکار لو وہ ابھی ہوں گے راہ میں اور حضرت لٹا رہے تھے ابھی لاش نوجوان جو خیمے سے بلند ہوئی بیووں کی فغان بولے کہ چین بھائی کو بن بھائی کے کہاں اکبر تمہاری لاش کا خالق نگہبان ہم خیمہ گاہ میں جاتے ہیں اسغر بلاتے ہیں ان کو بھی پاس لا کے تمہارے لٹاتے ہیں مو پر جوان بیٹے کا تازہ لہو لگائے اب ماتم سرہ میں گنجے شہیدان سے شاہ آئے جھولے پہ ہاتھ پکڑ ہوئے اہلِ بیت لائے اب بچوں کے ہاتھ بچے کے ہاتھ پاؤں ہلا کر انہیں دکھائے رو کر کہا کہ سانس فقط آشکار ہے ہو اس کا کیا حساب کہ دم کا شمار ہے اب بیٹھے سرہانے جھولے کے شبیر سر جھکائے اسغر کے کان سے لبِ موجز نمہ لگائے چپکے سے کچھ کہا کہ وہ سنتے ہی مسکرائے سوے حسین ہاتھ کو بے ساختہ بڑھائے بولی سکینہ بابا نے مشکل کشائی کی اماں مبارک آنکھ کھلی میرے بھائی کی اور ہاتھوں پہ اس کو لے کے چلے شاہِ کربلا اور ساتھ ساتھ گوت کو کھولے ہوئے قضا لکھا ہے دھوپ تیز تھی اور گرم تھی ہوا اسغر پہ ماں نے ڈال دی اجلی سی ایک ردا اور چادر نہ تھی وہ چہرے پہ آبتاب پر ٹکڑا سفید عبر کا تھا آفتاب پر اور پہنچے قریب فوج تو تھررا کے رہ گئے چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے غیرت سے رنگ اڑ گیا تھررا کے رہ گئے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے آنکھیں جھکا کے بولے پہ ہم ان کو لائے ہیں ازغر تمہارے پاس غرص لے کے آئیں ہیں گر میں بقول الشمر و عمر ہوں گناہگار یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصور وار ششماہ بے زبان ہے نبی زادہ شیر خوار ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار سن سن جو ہے کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر اور رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہ چکا پیدر باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے پسر سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور این نے اور تھرہ کے آسمان کو دیکھا حسین نے مولا فلک کو دیکھ رہے تھے کہ نا گہا لی حرمولان شانے سے دو ٹانک کی کمان اور ترکش سے جبکہ کھیچ لیا تیر جان ستان اور چھوڑا کمان سے تاک کے حلقوں میں بے زبان اور چھوڑتے ہی حلق بچے کا چھیدہ جو تیر نے تھرہ کے آسمان کو دیکھا صغیر نے کیا سن تھا تیر کھاتے ہی بچہ دہل گیا سوکھے گلے سے خون کا دریا اُبل گیا تڑپا جو شائع کے ہاتھوں پہ تو منکاج ڈھل گیا اور ٹوپی گری زمین پہ اور دم نکل گیا اور ننہی کلائیوں پہ تشنج سے بل پڑے ہچکی جو آئی مو سے انگوٹھے نکل پڑے مو آسمان سے شائع نے پھر آیا کہ کیا ہوا دیکھا کہ پار حلق سے تیرے جفا ہوا بچہ تڑپ رہا ہے لہو میں بھرا ہوا اور ننہ ہاتھ زخم گلو پر دھرا ہوا آنکھیں پھرائے دیتے ہیں تیور بدلتے ہیں آگے تو دودھ اگلے تھے اب تو خون اگلتے ہیں کھینچا گلے سے بچے کے آہستہ شائع نتیر اور ہاتھوں پہ بلند کیا لا شائع صغیر اگر دن جھکا کے بولے کہ اے خالق قدیر مقبول ہو حسین کا یہ فدیہ اخیر ششما ہے کوئی کشتے تیرے ستم نہیں یہ بے زبان ناقے سالے سے کم نہیں مورک کے موں پہ بیٹے کے روئے امام دین کی ایک آہ ایسی کے تھر رہا گئی زمین اور حضرت سے پوچھنے لگا یہ ہر ملال نہیں کیوں اب تو پانی آپ سے یہ مانتا نہیں فرمائیے کہ تیر میرا کارگر ہوا از گھر کا حلق خوش رہا از گھر کا حلق خوش رہا یا کہ تر ہوا لانت اللہ برحال من دعالت الظالمین آہم مات صلی اللہ علیہ مات اللہ علیہ اللہ علیہ مات اللہ علیہ مات اللہ علیہ موسیقی 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 مولوی میں اردو کی مدس اور فرسال کی طرح مکم مناسج جہان کے سلام آفر محمد 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 زیادہ دیارہ محمد پروگرام اس طرح سے صلاة المبارد 6 وقت 6 وقت اس کے بعد نیاز تلیر صلاة علی شاہ 7 وقت اردو پروگرام جس میں جانتے اردو پروگرام اللہ علیہن ہوگا قرآن کی دلالت سے دعواز ہوگا صلاة علی شاہ 7 وقت اور پھر مولانا عبید زیادہ کی سیچ 7.45 اور 3.45 اور اسی طرح انگلیش پروگرام اللہ علیہنہ میں قرآن کی دلالت وزیادہ آشورا ساتھ پندرہ دلالت سے ہوگا اور پھر 7.45 مولانا عبید زیادہ کی سیچ اور اس کے بعد نیاز سے نومبر 6 سے لیکن نومبر 8 تک تارڈے دلت مومن سینٹر مولانا بخاص مزوی مومنیز قطاع فرمائے گا مومنیز مومنیز سبیت زیادہ مومنیز سنٹر مومنیز موامنیز مومنیز مومنیز اور اس پارترہ میں حالی پروز مائکلال MJ Emir جو اللہ حضرت 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 تجھے ہم نے یتیم پایا اور تو پرورش کر دی تیری پرورش کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہم نے دیکھا کہ تجھے مال کی ضرورت ہے تو ہم نے تجھے مالدار بنا دیا تجھے تنہائی میں دور ہونے کی ضرورت تھی ہم نے مونیسو حمدم تجھے قرار دے دیا تجھے تنہائی ہم نے رہنے نہیں دیا تجھے اکیلہ ہم نے رہنے نہیں دیا نہ تنہا تجھے اکیلہ رہنے نہیں دیا تنہا رہنے نہیں دیا فقیر رہنے نہیں دیا بلکہ ہم نے تیرے اوجود کو بابرکت بنا دیا تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ ہم نے اس کو وحی کا درجہ دے دیا اور کیجئے گا میرے عزیزو تعریف رسول ہو رہی ہے ہم نے تیری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو وحی کا درجہ دے دیا وہ بات کرتا ہی نہیں جب بات کرتا ہے زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے وہ کہہ دیتا ہے آیت تو آیت بن جاتی ہے وہ کہہ دیتا ہے حدیث تو حدیث بن جاتی ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد کتنا بڑا امین ہے وہ اپنے حدیث کو آیت کہہ بھی سکتا تھا آیت کو حدیث کہہ سکتا تھا اس نے کہہ دیا آیت تو آیت ہے اس نے کہہ دیا حدیث تو حدیث ہے کس کا رابطہ تھا اللہ کی بارگاہ سے کون جا کر تحقیق کرتا تھا کر سکتا تھا کسی کی رسائی نہ تھی مشیعت پروردگار تک واحد یہ انسان تھا روح زمین پر زبان سے نکلا ہوا جملہ آیت تو آیت ہے حدیث تو حدیث ہے اتنا بڑا امین خدا نے کہہ دیا خدا نے کہہ دیا اے رسول کہہ دو اللہ ایک ہے رسول نے نہیں کہا امت سے اللہ ایک ہے نہیں قل کو بھی قرآن میں شامل کر دیا تاکہ امت یہ نہ کہے کہ رسول نے اپنا کوئی حرف قرآن میں رکھ دیا جیسے لیا ویسے پہنچا دیا اتنا بڑا امین کہے ایک لفظ کو بھی اس نے نہیں بدلا تو ہماری سب سے بڑے دلیل تو یہی ہے امامت کی بھیجنے والا امین لانے والا امین پیغام پہنچانے والا امین تو بچانے والا بھی امین ہی ہونا چاہیے سلوات پڑی ہے محمد والے محمد بھیجنے والا امین ہے اللہ ایک امین اس کی ایک صفت ہے جبرائیل امین ہے لانے والے پہنچانے والا جب پہ رسول امین ہے تو بچانے والا اور اس کی تمحافظت کرنے والا بھی امین ہی ہونی چاہیے رسول امین ہے رسول صادق ہے اس کی زبان سے نکل ہوئے جملے کو پروردگار عالم نے وحی کا درجہ دے دیا کتنی تعریفیں کی ہیں پروردگار عالم نے آخر نبی کی کتنی عنایتیں دی ہیں اے رسول ہر نبی کو ہم نے ایک ایک موجوزہ دیا ہے تمام انبیاء کے موجوزات کو جمع کر کے ہم نے تیری خدمت میں قرآن دے دیا قرآن تمام انبیاء کی موجوزات کا مجموعہ ہے اس میں عیسیٰ کا تذکرہ بھی ہے اس میں موسیٰ کا تذکرہ بھی ہے اس میں دعوت کا تذکرہ بھی ہے اس میں ابراہیم کا تذکرہ بھی ہے صرف تذکرہ نہیں ہے ضرورت پڑھنے پر وہ تذکرہ موجوزے میں بدل سکتا ہے ہر نبی کے تذکرے کو سمیٹ کر پروردگار عالم میں موجوزہ بنا کر قرآن کو رسول اسلام کی خدمت میں دے دیا یہ عنایت پروردگار ہے رسول پر صرف اتنا ہی نہیں انبیاء کا جو سلسلہ آدم سے چلا تھا خاتم النبین پر آنے کے بعد آخری رسول پر ختم نبوت کا اعلان کر کے بتا دیا اب اس سے برتر کوئی ہستی دنیا میں نہیں ہے خاتم النبین کا مطلب سلسلہ رسالت ختم ہو رہا ہے سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے اس سے بہتر انسان اب دنیا میں آنے والا نہیں ہے خدا کے کارخانے کی شہکار کا نام ہے محمد عربی جس کے بعد کوئی وجود دنیا میں نہیں ہے کوئی کسی کے باپ رسول نہیں ہے مگر وہ خاتم النبین ہے ختم نبوت یعنی ختم کمالات درزات اوجود رسول اکرام اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے اس میں کمالات کا مجموعہ دیکھ لو جسے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ میں تمام وہ صفات کو عطا کر رہا ہوں وہ کمالات کو جو آخری نبی کے سزاوار ہے جو آخری نبی دنیا کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں پیغام انسانیت وہ سارے کمالات کو لے کر آ رہے ہیں حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آنچ خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری دنیا کے انبیاء اور اولیاء وہ جتنے بزرگوں کے درمیان اور زوات میں جتنے حسن پایا جاتا ہے جتنے صفات پایا جاتی ہیں ان صفات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کا نام ہوگا رسول اکرم یہ شیر ہے نبی حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آپ کے پاس یوسف کا حسن بھی ہے آپ کے پاس عیسیٰ کی مسئیحائی بھی ہے آپ کے پاس حیبت موسیٰ بھی ہے وہ سارے صفات جب جمع ہو جاتے ہیں ایک ذات میں تو ذات کا نام ہو جاتا ہے رسول اکرم تو آیت اللہ جواد آمولی کہتے ہیں نہیں اس شیر میں کچھ تساحل ہے حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آپ کے پاس یوسف کا حسن ہے آپ کے پاس موسیٰ کی حیبت ہے آپ کے پاس عیسیٰ کی مسئیحائی ہے نہیں اس شیر میں کچھ تساحل پایا جاتا ہے شاعر نے شیر کہہ دیا ہے لیکن تفسیر یہ ہے کہ یوسف کا حسن رسول کے پاس نہیں رسول کے حسن کا ایک پرتو یوسف کے پاس ہے موسیٰ کی حیبت رسول کے پاس نہیں رسول کے حیبت کا ایک پرتو موسیٰ کے پاس ہے عیسیٰ کی مسیحائی رسول کے پاس نہیں رسول کی مسیحائی کا ایک پرتو عیسیٰ کے پاس ہے سلوات پڑیئے محمد و آلِ محمد یہ ان آیات پروردگارِ عالم ہے رسولِ اکرم پر اے رسول ہم نے تیرا نام متبرق قرار دیا ہے نبیوں کے نام قرآنِ مجید میں ہر جگہ ملتے ہیں سب سے زیادہ جس نبی کا نام قرآنِ مجید میں ہے وہ موسیٰ جو کتاب رسولِ اکرم پر نازل ہوئی اس کتاب میں رسول کا نام صرف چار جگہوں پر ہے جس نبی کا نام جو آج اسلام کے خلاف جو سب سے زیادہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں ان کے نبی کا نام قرآنِ مجید میں سب سے زیادہ ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ قرآن کوئی متعصب کتاب نہیں ہے اگر تاثب قرآنِ مجید میں ہوتا تو نہ موسیٰ کا نام ہوتا نہ عیسیٰ کا نام ہوتا قرآن میں تاثب نہیں ہے نین اسلام میں تاثب نہیں ہے اور تاثب کے بنا پر جھگڑے کے بنا پر ہم نام نکالنے والے بھی نہیں ہیں نہ موسیٰ کا نام نکالیں گے نہ عیسیٰ کا نام نکالیں گے کسی کا نام قرآن مجید سے نکلے گا نہیں اس لئے کہ تاثب ہمارے پاس نہیں ہے ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں آخری نبی کو بھی مانتے ہیں تاثب ان کے پاس ہے جو موسیٰ تک پہنچ کر رک جاتے ہیں جو عیسیٰ تک پہنچ کر رک جاتے ہیں تاثب ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے قرآن میں انبیاء کے نام بھرے پڑے ہیں لیکن جس کے جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس ذات کا نام قرآن مجید میں صرف چار جگہوں پر ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ محمد کا نام قرآن مجید میں کیوں کم ہے تو پروردگار عالم آواز دے گا میں نہیں چاہتا میرے محبوب کا نام بار بار قرآن میں ذکر ہو ارے بار بار قرآن نام لینے سے مقام اتنا بلند نظر نہیں آئے گا نام کی جگہ پر صفات کا تذکرہ کرتے چلے جاؤ شخصیت معاشرے میں اُبھرتی چلی جائے گی ذکر کرنا شروع کر دیئے کبھی میں نے رحمت للعالمین کہا میں کبھی میں نے شاہد کہا کبھی میں نے نظیر کہا کبھی میں نے منیر کہا کبھی میں نے سراج کہا کبھی میں نے اب جب اس کے دوش پر کبھی رضا آگئی تو میں نے یا ایوہ المزمل کہہ دیا کبھی چادر آگئی تو یا ایوہ المدصر کہہ دیا سلوات پڑھئے محمد و آل محمد سلوات پڑھتے ہوئے ممبر سے قریب ہو جائے تھا کہ آنے والوں کو ذہمت نہ ہو بلندترین آواز میں سلوات پڑھئے محمد و آل محمد ہم نے صفات سے عاشقہ منور کر دیا رسول کے وجود کو کبھی تاہا کہا کبھی یاسین کہا کبھی مزمل کہا کبھی مدصر کہا کبھی رحمت للعالمین کہا کبھی شاہد کہا کبھی نظیر کہا کبھی بشیر کہا کبھی دعائی کہا کبھی شہید کہے دیا کتنا بڑا مقام برور دیا رہا عالم نے آخری نبی کو عطا کیا ہے و جعنا بکا وہ ہی کسی کو چھوڑ دیا نہیں جائے گا جتنی نعمتیں بڑی ہوں گی اتنے سوال بھی زیادہ ہوں گے جس کے پاس آشور ہے سوال کم ہوں گے نہیں سوال زیادہ ہوں گے جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنے ہی سوالات زیادہ ہوں گے مانگ لینا آسان ہے نبھانا مشکل ہے انسان بار گاہ پروڑی گار مانگ لینا پروڑی گار مجھے دے 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 مانگنا آسان ہے ان نعمتوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے چھٹے امام نے آیت کی تلاوت کی اور کہا نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو اصحاب سے پہلے چھٹے امام نے پوچھا بتاؤ وہ کون سے نعمتیں ہیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کسی نے کہا کھانا کسی نے کہا پانی تو امام نے فرما نہیں اللہ بہت بڑا کریم ہے وہ ان سوالوں کا جواب تم سے انطلب نہیں کرے گا کہ تم نے کتنا پانی پیا کتنا کھایا وہ بڑا کریم ہے وہ غفار ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا لیکن یہ نعمت ہے جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اصحاب نے پوچھا ہے اپنا رسول اللہ وہ کون سے نعمت ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو چھٹے امام نے فرمایا وہ ہماری محبت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا سوال ہوگا آخر نبی کے چاہنے والے ہیں تو سوال ہوگا مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں تو سوال ہے ولایت اور امامت کا حق آسان نہیں ہے کہ ہم آدھا کر دیں حق اعزاداری آسان نہیں ہے کہ ہم آدھا کر دیں سوال ہوں گے اس لئے کوشش کریں ہر لمحہ حق آدھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ کم از کم اتنا کہہ سکیں کہ ہم نے حق آدھا نہیں کیا تو یہ اقرار ہی خود بتا دے گا کہ ہم نے حق آدھا کر دیا ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد ہر نبی کو ہم بلائیں گے ان کی قوم کے ساتھ کہ وہ اس کے قوم کے آمال کے کردار کے عقیدے کی گواہی دیں گے اے رسول ہم تمہیں ان انبیاء پر گواہ قرار دیں گے بہت بڑی فضیلت ہے یہ جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کی نبوت کی اور رسالت کی گواہی دیں گے ہمارے آخری نبی امت کی گواہی دینا آسان ہے نبوتوں کی گواہی دینا مشکل ہے کتنا مقام بلند ہوگا جو انبیاء کی نبوت و رسالت کی گواہی دے رہے ہیں وَجِعْنَا بِكَا عَلَا هَا أُولَاءِ شَهِيدَا شَهِيد کہے دیا پروردی آرام نے کبھی رحمت اللہ علمین کہا کبھی شہید کہے دیا اور بتایا مقام نبوت کیا ہے مقام رسالت کیا ہے اور مقام آخری نبی کیا ہے یہ ہمارے رسول ہیں کبھی ان آیتوں سے نوازا کبھی صفات کا تذکرہ کیا لیکن چلیے دیکھیں پروردگار آرام نے کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اس بندے سے خلیل اللہ قلیم اللہ روح اللہ حبیب اللہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے قلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے کتنا خوبصورت خطاب پروردگار آرام نے اس بندے کو عطا کیا ہے پوچھا گیا خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے خلیل وہ جو جا کر بات کرے حبیب وہ جسے اللہ بلا کر بات کرے سلوات پڑھئے محمد والے محمد کتنی محبتوں کا اظہار کیا قرآن مجید میں دیکھئے گا جس شہر میں رسول رہے پروردگار آرام نے اس شہر کی قسم کھائی ہے لا اقسمو بے حاد البلد جن ماباپ کے آغوش میں آپ نے پرورش پائی ان ماباپ کی قسم پروردگار آرام نے کھائے جس شہر میں رہے وہ شہر کی قسم جنہوں نے پرورش کی ان کے وجود بابرکت کی قسم پیغمبر اسلام کے دل کا تذکرہ کسی بھی نبی کے عادہ وہ جوارے کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے سوائے پروردگار آرام نے قرآن مجید میں شاعت فرمایا علم نشرا لکا صدرک یہ وہ کمالات ہیں جو انبیاء مانگ مانگ کر حاصل کر رہے تھے پروردگار آرام رسول اسلام کو دیکھ دیکھ کر عطا کر رہا تھا حضرت موسیٰ نے کہا تھا پروردگار میرے دل کو گشادہ کر دے انشراح صدر یعنی میرا دل اتنا بڑا ہو جائے کہ میں ظالم کے دربار میں جاؤں وہ تانہ دے تو میں حضم کر لوں خوبصور تصصیر میں نے بتا دیا آپ کے جملے میں دربار فیرون میں جاؤں وہ کچھ جملہ کہے تم اسے حضم کر سکوں اسے برداشت کر سکوں میرے دل کو بڑا کر دے موسیٰ مانگ رہے تھے تو پروردگار عطا کر رہا تھا یا رسول اسلام بستر پر ہیں پروردگار عطا کرتا چلا جا رہا ہے کتنا چاہتا ہے پروردگار عالم ہمارے رسول اکرم کو علم نشرا لکا صدرک کیا ہم نے تیرے دل کو گشادہ نہیں کیا وَوَزَعْنَا أَنْكَا وِزْرَكْ تمہارے کندے پر جو بوچ تھا ہم نے اس بوچ کو اٹھا لیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے تیرے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ جہاں عزان میں اللہ کا نام ہے وہاں رسول کا نام ہے جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول کا نام ہے ساری دنیا میں عزانیں ہوتی ہیں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی عزان گونج رہی ہوتی ہے جہاں اشہد لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ حزان میں نام رسول کا نماز میں تشہد میں نام رسول کا کلمے میں نام رسول کا جہاں جہاں اللہ کا نام نظر آیا وہاں وہاں ہمیں محمد کا نام نظر آیا ہے وہاں وہاں محمد کا نام نظر آیا ہے کتنا بلند کر دیا پرورتگار عالم نے اس نام کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا کتنا بلند کر دیا ہے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے کوئی مٹا نہیں سکتا اس نام کی بلندی کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے چھتے چوتھے امام جب بازار شام میں پہنچے تو کسی نے سوال کیا ابن رسول اللہ جیتا کون ہارا کون دشت کربلا میں جیتا کون ہارا کون امام نے فرمایا انتظار کرو آزان ہونے دو اگر اس آزان میں نام محمد آ جائے سمجھ جاؤ ہم جیت گئے کیا خوبصورت تفسیر بتائیے امام نے کیا خوبصورت تفسیر بتائیے اگر آزان میں نام محمد آ جائے تو سمجھ جاؤ ہم جیت گئے اس لئے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ نام محمد کو زندگی عطا کریں حیات عطا کریں دشمن یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس نام کو مٹا دیں ہم نے قربانیاں دے کر اس نام کو بتا لیا بچا لیا آج دنیا میں جہاں بھی آزان ہوتی ہے جب معزن چاہے اپنا ہو یا پرایا جانتا ہو یا نا جانتا ہو شعور رکھتا ہو یا نا رکھتا ہو سمجھتا ہو یا نا سمجھتا ہو جب بھی وہ آزان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو در حقیقت وہ حسینیت کے جیت کا اعلان کرتا ہے جانتا ہو یا نا جانتا ہو جب بھی کہتا شہدو انہ محمد رسول اللہ تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا و رفانہ لکا ذکرک ہم نے تیرے نام کو بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا کہ گنیا کی کوئی طاقت اس نام کو کمزور نہیں بنا سکتی کمزور نہیں بنا سکتی کسی شاعر نے کہا فارسی شاعر نے یہ نام محمد ہی بڑا خوبصورت ہے جب بھی ہم نام محمد لینے کی کوشش کرتے ہیں دو مرتبہ ہمارے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں اس میں تشدید بھی ہے تو محبت ہے نام محمد میں تشدید ہے تو محبت میں تشدید ہے بڑا خوبصورت ہے یہ نام بڑا خوبصورت ہے نام اللہ نے اس نام کو بلند کر دیا اس کے آزا و جوارے کا تذکرہ رسول کی زبان کا تذکرہ قرآن میں ہے رسول کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن میں ہے رسول کے نیند کا تذکرہ قرآن میں ہے رسول کے جھاگنے کا تذکرہ قرآن میں ہے رسول کے نماز کا تذکرہ قرآن میں ہے ارے وہ سو جائے تو پروردگار عالم تذکرہ کرے وہ عبادت کے لئے کھڑا ہو جائے تو پروردگار عالم کہے اے رسول کچھ عبادت کم کرے کتنا خیال ہے اللہ کو کتنا خیال ہے اللہ کو اپنے حبیب کا سورہ مزمیل میں کہتا ہے اے رسول نماز اتنی نہ پڑو کہ دن میں تمہارے لئے سختی ہو جائے دنیا کا واحد عابد ہے یہ جس کے لئے معبود کہہ رہا ہے کہ نماز کم بڑا کتنی نمازیں پڑی پیغمبر اسلام نے کہا سو جاؤ نماز پڑو سو جاؤ تم رہبر ہو دنیا میں کام بھی کرنا ہے دن میں لوگ تمہیں سونے نہیں دیں گے یہ جو بدو عرب ہیں تمہیں ہر لمحہ جگاتے رہیں گے دن میں تمہیں سونے نہیں دیں گے کچھ دیر سو جاؤ نماز کا تذکرہ رسول کے جاگنے کا تذکرہ رسول کے جنگ کا تذکرہ رسول کی صلحہ کا تذکرہ اس لئے جب کسی رسول کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تو اس نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا کانا خلقہو القرآن قرآن پھیلے تو رسول کی زندگی بنے سمٹے تو قرآن بن جائے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد اتنا پلند کر دیا پروہ دیگر عالم نے ذکر کو ہر لمحہ آپ کا تذکرہ ہر لمحہ آپ کا تذکرہ آپ کے احترام کا انداز بتایا لوگ محمد کے نام لے کر پکارتے تھے خدا کوئی لہجہ پسند نہیں آیا عرب آتے تھے آنے کے بعد آئے محمد ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور با دیگر آنے نے کہا اپنی زبان کو کنٹرول کرو یہ تمہارا بھائی ہے تمہارا دوست نہیں یہ تمہارا لیڈر ہے یہ میرا نبی ہے زمین پر میرا محبوب ہے زمین پر اس طرح نہ مت بلاؤ جیسے تم دوستوں کو بلاتے ہو انتظار کرو وہ آ جائے تو بات کر لینا اگر تم نے ایسا نہیں کیا پھر توہین کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم نے دھمکی دی اگر پھر تم نے میرے رسول کی توہین کی تو یاد رکھو تمہارے آمال باطل ہو جائیں گے وانتم لا تشعرون تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے نیک آمال ایک احانت کے بدلے باطل ہو جائیں گے احترام رسول کا طریقہ سکھایا کس طرح احترام کیا جاتا ہے بلند کر دیا اپنے نام کو اتنا ساری آیت نازل کی محمد کی تعریف میں آپ کی زندگی کی تصویر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے پیش کر دی قانا خلقو اور قرآن پیغمبر اسلام کا اقلاق ہی قرآن ہے دیکھنا چاہتے ہو قرآن میں کیا ہے پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لو اگر وہ کسی کے دروازے پر رک رہے ہیں تو قرآن ہے وہ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں تو قرآن ہے وہ کسی کو بزم میں بلا رہے ہیں تو قرآن ہے کسی کو بزم سے نکال رہے ہیں تو قرآن ہے قانا خلقو قرآن پوری زندگی قرآن ہے قرآن نور ہے تو رسول نور قرآن ہدایت ہے تو رسول ہدایت قرآن ذکر ہے تو رسول ذکر قرآن عبادت کا پیغام دے رہا ہے تو رسول کی ذات عبادت کا پیغام دے رہی ہے اس لئے مولانا رومی نے افشار میں خوبصورت جملہ کہا تھا اے محمد میں تیری کیا تعریف کروں ذکر بھی تو ہے ذاکر بھی تو ہے مسکور بھی تو ہے قصد بھی تو ہے قاسد بھی تو ہے مقصود بھی تو ہے علم بھی تو ہے عالم بھی تو ہے معلوم بھی تو ہے شکر بھی تو ہے شاکر بھی تو ہے مشکور بھی تو ہے سبر بھی تو ہے سابر بھی تو ہے سبور بھی تو ہے عابد بھی تو ہے عبد بھی تو ہے عبادت بھی تو ہے شجی بھی تو ہے شجاہ بھی تو ہے شجاہ بھی تو ہے آلہ بھی تو ہے علی بھی تو ہے مولا بھی تو ہے کہ کیا تیری تعریف کروں کس لفظ اس سے تعریف کروں الفاظ کم پڑ جائیں گے جب تعریف محمد میں لبگو شاہی کی جائے گی الفاظ کم پڑ جائیں گے مکمل قرآن نازل کیا پروردگار عالم نے رسول کی مدھا میں رسول کی مدھت میں جب قرآن نازل کیا آیتوں کو بھیجا حدیث قدسی کو بھیجا رسول کی تعریف میں تب بھی اللہ کا دل نہ بھرا سوئے ہوئے تھے رسول بستر پر آواز خدرت آئی آئے رسول زمین پر کیا کر رہے ہو کچھ عرش پر چلے آنا آگے بیٹھ کر بات کرتے ہیں بلا کر بات کرتے ہیں برابر بات کرتے ہیں چلو اتنی دوری بھی کیوں زمین پر تم اور عرش پروردگار عرش ساتھویں ہسمان پر اتنا فاصلہ پروردگار عالم کو گوارا نہ ہوا بستر پر لیٹے ہوئے تھے آئے کریمہ نازل ہوئی سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا اے میرے بندے رات و رات آجو سواری کے لئے براغ تمہارے لئے تیار ہے راستہ دکھانے کے لئے جبرائیل تمہارے لئے ساتھ ہیں اٹھو آؤ ملاقات کریں بیٹھ کر کچھ بات کرتے ہیں اتنے قریب ہو گئے اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ اور محبوب کے درمیان حبیب و محبوب کے درمیان دو کمانوں کے علاوہ کوئی فاصلہ نہ رہا کوئی کمان لینی گیا تھا نہ اپنے کے لئے بس ایک تصور ہے جو اللہ نے پیش کر دیا ہے دو کمانوں سے زیادہ کوئی فاصلہ نہ تھا صرف زبابول اللہ رہا تھا لہجہ کسی اور کا تھا اس لئے جب میرے آج سے واپس آئے پیغمبر اسلام نے تو فرمایا آئے علی میں نے میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کو دیکھا چار جگہوں پر میں نے میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کو دیکھا جب بیت المقدس پہنچا بیت المقدس کی بنیادوں پر میں نے میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کو دیکھا جب چرق چہروں پر میں پہنچا میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کو دیکھا جب اللہ کے عرش کے پائیوں کو دیکھا لکھا ہوا تھا میرے نام کے ساتھ تمہارا نام جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھا ہوا تھا یہ کوئی خطابت میں نہیں کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے یہ روایتیں ہیں ہمارے پاس میرے نام کے ساتھ میں نے تیرے نام کو دیکھا چاروں جگہوں میں میرے نام تیرے نام کو دیکھا اور اللہ نے عطا بھی کیا ہے پانچ چیزیں مجھے عطا کی ہیں پانچ چیزیں تجھے عطا کی ہیں جامعہ الکلام مجھے عطا کیا جامعہ العلوم تجھے عطا کیا کاؤسر مجھے عطا کیا تصنیم تجھے عطا کیا نبوت مجھے عطا کیا امامت تجھے عطا کیا وحی سے مجھے نوازا الہم سے تجھے نوازا عرش پر مجھے لے گیا اور عرش کے سارے دروازے پروردیار عالم نے تیرے لئے زمین پر کھول دیئے جو میں جا کر بات کر رہا تھا تو زمین پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہا تھا اللہ اکبر بلندی ہے بلندی اس بلندی کا تصور انسان کرے جا کر میں بات کر رہا تھا پروردیار عالم نے میراج کی شب اس سارے دروازے تیرے لئے کھول دیئے تو زمین پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا میرے اور اللہ کے درمیان سوائے لہجے کے اور کوئی فاصلہ نہیں تھا وہ لہجہ کسی اور کا نہیں تھا وہ لہجہ علی کا تھا وہ لہجہ کسی اور کا نہیں تھا وہ لہجہ علی کا تھا پیغمبر اسلام نے پلٹ کر پوچھا پروردگار یہ لہجہ علی کا لگتا ہے علی کے لہجے میں بات کیوں جب وسیلہ اپنایا جاتا ہے تو اس کے بعد سوال بھی ضروری ہے یہ وسیلہ کیوں جب وسیلہ لہجے کو اپنایا پروردگار عالم نے تو پیغمبر اسلام نے پوچھا بھائی پروردگار یا اللہ یہ علی کے لہجے میں گفتگو کیوں آوازِ خدرت آئی خو کا عالم ہے عرش پر پہلی مرتبہ آئے ہو کوئی کہیں نظر نہیں آتا ملکوت کا عالم ہے باہلاہوت کا عالم ہے یہاں آنے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں یہاں پر علم ہی علم ہے یہاں نور ہی نور ہے یہاں ہجاب کا تصور نہیں ہے اگر نور ہجابات میں چھن کر آئے تو آنکھوں کو تکلیف نہیں دیتا اگر نور بغیر ہجاب کے ہو تو آنکھیں چکا چاند ہو جاتی ہیں یہ نور ہی نور ہے یہاں علم ہے علم ہے یہاں تحارت ہی تحارت ہے یہاں خالص صفات ہیں صفات چھن کر نہیں آئی ہیں صفات بے آئی نہیں حقیقت ہے یہاں کن ہے حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس مقام پر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں میں نے دیکھا ہو کے عالم میں تنہائی میں کوئی طرح حمدم ہو کوئی طرح مونس ہو میں نے تیرے دل کو ٹٹولا تیرے دل کے قریب کون ہے تو سوائے علی کے میں نے کسی کو نہیں پھائی میں نے کسی اور کو نہ پایا تیرے دل کے قریب میں نے کسی اور کو نہ پایا میں نے علی کے لہجے میں بات کی تاکہ تجھے تسکین ہو جائے کوئی طرح حمدم ہو کوئی طرح مونس ہو علی از ذات کا نام ہے جس نے محمد کو نہ زمین پر اکیلا چھوڑا نہ عرشو پر اکیلا چھوڑا سلامات پڑھئے محمد و آل محمد تنہائی کا احساس جو نبوت کو ہونے نہ دے اسے علی کہتے علی کے لہجے میں بات کی دربارہ یزید میں زینب نے علی کے لہجے میں گفتگو کی یہ وہاں پیغم پہ اللہ نے استعمال کیا لہجہ تکہ انس ظاہر ہو جائے یہاں زینب نے علی کے لہجے میں گفتگو کی تکہ افت پر پردہ رہے وہاں پردہ ہٹا کر بات ہو رہی تھی یہاں پردہ ڈال کر بات ہو رہی ہے اس لئے کسی شاعر نے کہا علی مزاج علی دل علی نظر زینب ہے تجھ میں نہجے بلاغہ کے سب اثر زینب جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں ایک آسماء پہ خدا ایک زمین پر زینب سلوات پڑھئے محمد و آل محمد ایک آسماء پہ خدا ایک زمین پر زینب لہجہ علی میں بات کی میراج پر بلالیا پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو زمین پر کیا کر رہے چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں کیا بات کی پروردگار عالم پیغمبر اسلام سے آئے تو تین پیغام لے کر آئے آسمان سے ایک ابو طالب کی خدمت میں سلام ختیجہ کی خدمت میں پیغام اور علی کی ولایت کا اعلان یہ میراج کا محاصل ہے اس پر گفتگو کم ہوتی ہے تین پیغام لے آئے زمین پر پیغمبر اسلام ابو طالب کی خدمت میں سلام اس لیے کہ یہ نہ ہوتے تو رسول کا کوئی حمدم نہ ہوتا بہت لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے اکثر ہمارا ساتیت کہتے ہیں جب بھی آزاداروں کی گفتگو کرنا یا انجومنوں کی گفتگو کرنا ہر انجومن میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرش آزا پر آ نہیں پاتے فرش آزا کے باہر کھڑے ہو کر ان کی خدمت انجام دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آزادار نہیں ہیں وہ لوگ ابو طالب کا کام انجام دیتے ہیں ان کا باہر ہونا ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے سارا مجموع باہر چلا جائے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں ان کا کام نظر نہیں آتا لیکن درحقیقت اگر وہ نہ ہوتے تو یہ فرش آزا نہ ہوتی ہیں وہ پہلے آتے ہیں اور آخر میں جاتے ہیں وہ پہلے آتے ہیں اور آخر میں جاتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو فرش آزا نہ ہوتی ان کا اندر نہ ہونا اس بات کے دلیل نہیں ہے کہ وہ آزادار نہیں ہے رسول کے بزم میں نہ بیٹنا ابو طالب کے اس بات کے دلیل نہیں ہے کہ وہ رسول کے نہیں ہیں وہ اگر نہ ہوتے تو رسول نہ فرش نبوت بچھا سکتے تھے اور نہ فرش رسالت بچھا سکتے تھے فرش بچھا کر ابو طالب نے کہا بیٹا جاؤ تم امامت اور نبوت و ولایت کا اعلان کرتے جاؤ میں حفاظت کرتا چلا جاؤ اس حفاظت پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ میراج کا تحفہ جو بھیجا کہہ دو ابو طالب کی خدمت میں سلام جس ذات کو اللہ سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں ارفان سمجھنے کو ارفان ضروری ہے ایقان سمجھنے کو ایقان ضروری ہے کفار نہیں سمجھیں گے ایمان ابو طالب ایمان سمجھنے کو ایمان ضروری ہے سب مل کے سلوات پڑھیں محمد وآلی محمد ابو طالب کی خدمت میں سلام ختیجہ کی خدمت میں ایک پیغام پتہ ہے کیا پیغام ہے پیغام تحفہ پروردگار عطائے پروردگار کاؤسرِ پروردگار یعنی وجودِ اعلانِ ظہورِ حضرتِ زہرہ سلام اللہ پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے تو پیغمبر اسلام کی دل میں تمنا ہوئی ہمارا بھی کوئی قبلہ ہو بیت المخدس کی اُطرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تمنا دل میں ہوئی کہ ہمارا بھی کوئی قبلہ ہو تو پروردگار عالم کو یہ تمنا رسول کی اتنی پسند آئی درمیانِ نماز میں حکم ہوا بیت المخدس مر جاؤ کعبے کی طرف میرا رسول تمنا کرے اور اللہ پورانا کرے وَقِبْلَةً تَرْضَاهُ قرآنِ مجید میں آئے تھے تم راضی ہو رہے تھے اس قبلے کی طرف جو اللہ کا گھر ہے اس کی طرف پروردگار عالم نے رخ کو موڑ دیا تمنا دل میں پیدا ہوئی تو کچھ دن وہی نازل ہونا رک گئی تھی پتا ہے رسولِ اسلام کی زمانے میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہی نازل نہیں ہو رہی تھی کچھ دن ایسے گزر گئے جہاں آیتیں نازل نہیں ہوئیں اور ظاہر سی بات ہے جو جیسے میں نے اشارہ کیا تھا جس طرح مزلیس میں کچھ لوگ جملے چھوڑ جاتے کچھ لوگ لقمیں دیتے ہیں کچھ لوگ جملے چھوڑ کے چلے جاتے وہ جملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں پروردگار عالم نے آیتیں نازل کی رسولِ اسلام ناراض ہونے لگے تو آیت نازل ہو اے رسول ناراض مت ہونا آیتوں کا نا آنا بھی ایک مسئلہ ہے تاکہ پتا چل جائے یہ رسول کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے کبھی کبھی رسول کہتے ہیں نا انتظار کرو کوئی سوال کرتا تھا تو رسول پیغمبر اسلام کہتے تھے انتظار کرو کبھی انتظار کرو پھر تو کفار یہی کہتے تھے انتظار کرو رسول کو پتا نہیں ہے ہمارے ہمارے رسول ہی کو پتا نہیں ہے لیکن یہ مسلحت پروردگار تھی تاکہ انتظار کریں آئے تو آئیں جبرائیل لے آئے تو بتائیں تاکہ پتا چل جائے کفار کوئی رسول کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے مکتب میں جانے نہ دیا تاکہ یہ کسی استاد کا کلام نہ بن جائے شیر کہنے نہ دیا تاکہ کسی شاعر کا شیر نہ ہو جائے اور لکنے نہ دیا تاکہ کسی رائٹر کا کلام نہ ہو جائے بلکہ خالص رکھا رسول کو تاکہ اللہ کا کلام ہو جائے خالص رکھا رسول کو خالص رکھا تھا کہ اللہ کا کلام ہو جائے ما ودہ کا ربو کا وما قلع ناراض مات ہونا اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ کچھ پیغام تمہیں دینا ہے وہ پیغام کیا ہے وَلَا صَوْفَ يَعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا بہت جلد تمہیں ہمیں ایسی نعمت دیں گے جس نعمت کو پانے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے اکثر فقہہ یہ کہتے ہیں مفسرین یہ کہتے ہیں وہ کونسی نعمت ہے جس کو پانے کے بعد رسول نے شکر کی نماز ادا کی ہے وہ نعمتِ عجودِ فاطمہ ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْثَرْ بیٹی اس عجود کا نام ہے جس کو پانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ شکر کی دو رکھا تو نماز پڑھے ہمیشہ یہ نہیں کہ بیٹا ہونے کے لئے کیا دعا ہے ہمیشہ یہ کہ بیٹی کی ذمہ داری پروردگار عالم ماباپ کو دیتا ہے اس ماباپ کو دیتا ہے جو ذمہ داری کو برداشت کر سکتے ہوں اے رسول ہم نے عطا کیا ہے تمہیں کاؤسر جو خدا کہہ رہا تھا رسول کو کہ نماز کم پڑھو تھوڑی دیر سو جاؤ وہی خدا کہہ رہا ہے فاطمہ کو پانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھو وہ شکرانے کی نماز ہے ختیجہ کی خدمت میں پیغام دے دو کہ ان کی آغوش میں ایک بچی پیدا ہونے والی ہے جس کا نام ہے فاطمہ پیغام پروردگار ہے اس لئے حضرت ختیجہ کو کہتے ہیں صدف کاؤثر گوہر گوہر جو جس سیپ میں ہوتا ہے اسے صدف کہتے ہیں فاطمہ اگر کاؤثر ہے تو صدف کاؤثر ہے ختیجہ بعض زوجات نے کہا یا رسول اللہ اس بڑھیا کو کتنا یاد کرتے ہیں آپ پیغام پر اسلام نے فرمایا اس کو میں کیوں نہ یاد کروں اس نے جو مجھے دیا ہے تم نے دے نہیں سکتے ہیں اس نے مجھے فاطمہ عطا کیا ہے تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ فاطمہ جیسا وجود مجھے دیتا اور اعلان کر دو زمین پر جا کر نبوت و رسالت کی گواہی اسی وقت تکمیل ہو سکتی ہے جب رسالت و نبوت کی گواہی کے ساتھ امامت و ولایت کی گواہی ہو جائے یہ اعلان غدیر میں رسمی طور پر ہوا ورنہ تو سند میراج کی شب لکھی جا چکی تھی کہ جاؤ زمین پر کہہ دو علی ولی ہے علی تمہارا وسی ہے وہ امام ہے تو پروردگار عالم نے آخر نبی کو آسمان پر بلا لیا چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں پروردگار عالم کو تنہائی پسند نہیں دی رسول زمین پر رہے اور وہ آسمان پر رہے گفتگو کرنے کے لئے پروردگار عالم نے بلا لیا کتنا بڑا مقام صفات عطا کر دیئے ان آیتیں عطا کر دیں اور محبت کا اظہار اتنا زیادہ کیا ہے قرآن مجید میں ایسا لگتا ہے کہ قرآن مکمل رسول کا قصیدہ ہے ہر آیت میں رسول کی تعریف ہے بسم اللہ سے لے کر آخر ونناس تک رسول کا قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن یہ وہی نہیں بلکہ ہمارے اساتید نے کہا ہے پروردگار عالم نے اپنی ایک صفت بھی رسول کو دے دی ایک صفت کسی نبی کو پروردگار عالم نے اپنی صفت نہیں دی ہے لیکن رسول کو اپنے رسول کو اپنی ایک صفت دے دی کہا ہوا رعوف الرحیم بتا یہ رسول کون ہے یہ رسول رعوف بھی ہے یہ رسول رحیم بھی ہے رحیم اللہ کی صفت ہے اللہ نے اپنی صفت اپنے رسول کو دے دی کہ یہ رسول دہشتگرد نہیں ہے اس رسول کا پیغام کسی کو قتل کرنے کا پیغام نہیں ہے یہ بسم اللہ کی تفسیر ہے یہ زمین پر اللہ کی رحمت کا مظہر ہے رسول کا نام لے کر جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمان کے خلاف قیام کرنے والے ہیں جس اسلام کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جس رسول کا لقب رحیم ہو پیغام رحمتوں والا ہو وہ دین کبھی کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا مارنے کا حکم نہیں دیتا پیغام اسلام کی تاریخ اٹھا کر دے کہ بڑے رحیم تھے رسول بڑے رحیم تھے اے رسول تیرا مرتبہ میں کیا بیان کروں جو میراج پر جانے والا رسول تھوڑی بلندی ہمیں ملتی ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں تھوڑی بلندی ایک سیڑھی بڑھا کر بٹھا دیا آپ نے کیا بٹھا دیا ساری مصیبت مول لی مجھے نہیں کہہ رہا ہوں کتنا بڑا مقام پروردیار عالم رسول کو عطا کیا میراج تک بلا لیا اتنی بلندی پر جانے والا رسول جب زمین پر آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں جن کو فقراء اور مساکین کہا جاتا ہے اس بلندی پر جانے والا رسول ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہے ذرہ برابر کئی شائبہ نظر نہیں آتا کہ یہ امت سے الگ ہے یہ امت کے درمیان میں اتنا بڑا رہیم رسول عبادتوں کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے کہیں دہشتگردی نظر نہیں آتی ہے پیغام پہنچا یہ دنیا کو کہ ہمارا رسول رہیم ہے بڑا رہیم ہے کنیس کو دیکھا رو رہی تھی پوچھا کیا ہوا کہ چار درہم مالک نے دیئے تھے بازار سے کچھ سودا لیا ہوں چار درہم گم ہو چکے رسول نے کہا علی اس کو چار درہم دے دو چار درہم اس کا نیز نے لیے گھر کی طرف گئی دیر ہو گئی تھی گھر والوں نے اندر نہیں لیا پھر روتی ہوئی واپس آئی رسول نے پوچھا کیا ہوا کہ گھر والے تیار نہیں ہیں رسول نے کہا چلو میرے ساتھ میں اس گھر تک آتا ہوں جس گھر میں تم رہتی ہو اس گھر کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد دقل باپ کیا السلام علیکم گھر سے کوئی آواز نہیں آئی دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم گھر سے کوئی آواز نہیں آئی تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم تو مالک خانہ دوڑ کر آیا علیکم السلام تو رسول نے پوچھا پہلی مرتبہ تم نے کیوں جواب نہیں دیا مالک خانہ بھی بڑا سیانہ تھا اے رسول آپ کی آواز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے آپ کی آواز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے پھر میں سلام سننا چاہ رہا تھا پیغمبر اسلام نے کہا اس کنیز کا کوئی قصور نہیں ہے اسے آزاد کر دو کہا یا رسول اللہ جتنے میری گھر میں کنیزیں ہیں غلامیں سب تم آپ کے نام پر آزاد ایک لمحے کے لئے رسول نے درنگ نہیں کیا تاخیر نہیں کی مسئیبہ زدہ کسی کو بھی دیکھا میرے رسول نے اپنا سب کچھ اس کے لئے لٹا دیا سب کچھ لٹا دیا یہ اخلاق پیمبر ہمیں دنیا والوں کو بتانا چاہیے نہ تنہا دن کی روشنی میں آپ نے لوگوں کی مدد کی رات کی تاریخی میں آپ نے مدد کی مسلح سے کبھی دور نہیں ہوئی اتنا بڑا مقام پانے کے بعد کبھی آپ نے اپنے آپ کو مسلح سے جدہ تصور نہیں کیا امی سوما کہتی رات کی تاریخ میں اٹھ کر رسالت محب گھر کی چھت پر چلے گئے میں نے پیچھا کیا کہاں جا رہا ہے رسالت محب تو میں نے دیکھا رسالت محب سجدے میں ہیں آنکھوں سے آنسوں کا سہلاب جا رہی ہے کیا دعا کیوں ایک دعا کا فقر آپ کے حوالے کرنا چاہتا تھا بس یہاں تک آپ کو لے آیا کہ پیغمبر اسلام نے جو دعا کی اس دعا کا فقرہ یہ ہے پروردگار مجھے تُو نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو کبھی نہ چھیننا کبھی کبھی ہمیں پتا نہیں چلتا ہے ہمارے پاس نعمتیں کیا ہیں پیغمبر اسلام نے کہا پروردگار جو نعمتیں تُو نے مجھے دی ہیں ان نعمتوں کو کبھی نہ چھیننا اس لیے کہ اگر تُو نے مجھ سے نعمتوں کو چھین لیا تو میرے دشمن مجھ سے خوش ہو جائیں گے میرے دشمن کو کبھی خوش نہ کرنا جو نعمتیں ہمارے پاس یہ دعا کریں پروردگار ہم سے یہ نعمتیں نہ لے لے نعمتیں بہت بڑے بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہیں شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے جس نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں خود رسول کا وجود ہمارے لئے نعمت ہیں یا رسول اللہ یہ تنے سجدے کیوں فتح مکہ کے بعد پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ رسول کی کوئی خطا نہیں رسول کا کوئی گناہ نہیں رسول کی کوئی غلطی نہیں رسول معصوم ہے رسول تاہیر ہے جب اعلان ہو چکا ہے تو پھر سجدے کیوں سجدے کیوں تغیمبر اسلام نے کہا لما اکن عبدا شکورا کیا میں شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں یہ اخلاق پیغمبر ہے یہ سیرت پیغمبر یہ سنت پیغمبر ہے جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے یہ رحیم ہے اس کے دامن سے منسلک ہو جاؤ تو پروردگار ہمارے لئے بھی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے سب مل کے سلوات پڑھیں محمد وعالم حمد بس ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں آخری نبی کو سمجھنے کے لئے اللہم اقبال کہتے ہیں ہند میں حکمت دیں کوئی کہاں سے سیکھے آزادی سے پہلے علامہ اقبال جو ہندوستان میں تھے اشار جو انہوں نے لکھا آزادی کا جو تصور پیش کیا وہ یہ کہ مسلمان قرآن سے بہت دور ہو گیا جب دور ہو گیا تو رسول سے بھی دور ہو گیا اور اہل بیس سے بھی دوری ہو جائے یہ قرآن قصیدہ ہے قرآن قانون ہے کہ ہند میں حکمت دیں کوئی کہاں سے سیکھے نہ کہیں جدتِ افکار نہ کہیں جدتِ کردار نہ افکارِ امیق لفظ بڑے کٹھین ہیں ہند میں حکمت دیں کوئی کہاں سے سیکھے نہ کہیں جدتِ کردار نہ افکارِ امیق نہ سوچ میں گہرائی تک نہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں میں تو ستھی سوچ ہوتی ہے ستھی سوچ سوچ میں جتنی گہرائی ہوگی اتنی ترقی ہوگی سوچ جتنی امیق ہوگی اتنہ ہی انسان کام کرتا چلا جائے گا استاد نے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بنوگی کہ بیٹے نے کہا بابا میں آپ کے جیسا بنوگا تو باپ نے کہا یہ بھی نہیں بن پائے گا میں تو بڑا بڑا بننا چاہتا تھا یہ بن کے بیٹھاؤں اپنی ارادے کو اپنی سوچ کو تو آگے بڑا اپنی سوچ کو آگے بڑا ہے جتنی سوچ کو آگے بڑائے گا اتنی ہی محنت کرے گا اللہ میں اقبال کر دے نہ کردار میں کوئی جدت ہے نیابن ہے اور نہ سوچ میں گہرائی ہے نہ سوچ ہے نہ کردار پھر ترقی کہاں سے ہوگی ہند میں حکمت دیں کوئی کہاں سے سیکھے نہ کہیں جدت کردار نہ افکار امیق خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں ہوئے کس زرجہ فقیحان حرم بے توفیق خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے کوشش کرتے نہیں آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا اس سورے کو وہاں آنا چاہیے تھا بھئے قرآن بدلنے کی کوشش نہ کرو خود کو بدلنے کی کوشش کرو جب قرآن ہمارے معاشرے میں آ جائے گا سمجھ میں آ جائے گا مقام نبوت کیا ہے خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کسی کاتی نہیں بندے کو غلامی کے طریق قرآن آزادی کا پیغام دے رہا ہے قرآن کو کہہ رہا ہے یہ کتاب ناقص ہے ادھوری ہے کیوں ادھوری ہے کہ غلامی کے طریقے نہیں سکھاتی کس کے انڈروں میں کام کرنا چاہیے کس کے ارادوں کے تحت کام کرنا قرآن کر رہا ہے نہیں بھی تو اپنا ایک ارادہ ہونا چاہیے تیری اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے جتنا قرآن معاشرے میں آتا چلا جائے گا آخری نبی کا مقام ہمیں سمجھ میں آتا چلا جائے گا کتنے بلند ہوگئے رسول اسلام کتنے بلند ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا جتنا بلند قرآن ہے اتنے بلند رسول جتنا بلند دین ہے اتنے بلند رسول اس نے کہہ دیا یہ قرآن تو قرآن اس نے کہہ دیا یہ وحی تو وحی اس نے کہہ دیا یہ حدیث تو حدیث اس نے کہہ دیا یہ روایت تو روایت اس حضر رسول نے کہا کہ حسین منی و آنا من الحسین میں سارے کمالات کو لے کر اللہ کا محبوب بندہ زمین پر ہوں لیکن میرا نواسہ نہ ہوتا تو میرا دین دنیا میں نہ پھیلتا کس چیز کے وارث ہیں حسین رسول کے کمالات کے وارث ہیں حسین اب سمجھ میں آیا کہ کیوں پیغمبر اسلام نے کہا انا من الحسین میں حسین سے ہوں اس لیے کہ جتنے کمالات کی بنیاد میں نے دنیا میں رکھی ہے دشت کرولا میں حسین نے ان کمالات کو بچایا ہے بنیاد رکھنا آسان ہے بچانا مشکل ہے اس لیے کسی بزرگ مفقر نے کہا اسلام محمدیت الحدوث وحسینیت البقا اسلام یعنی کیا دو ناموں کے درمیان اسلام ہے اسلام کسے کہتے ہیں اسلام اس آفتاب کا نام ہے جس کے طلوع میں محمد ہیں اور بلندی میں حسین ہے جس کے طلوع میں رسول ہیں بلندی میں حسین ہے جس کی ابتدا میں رسول ہیں جس کی بقا میں حسین ہے دشت کرولا میں نے اشارہ کیا یہ حادثہ نہیں مکمل رسول کے کمالات کو دشت کرولا میں بچا کر حسین نے اعلان کر دیا میرے نانا نے جو کہا انا من الحسین یہ نواسے کی تعریف نہیں دین کی محافظت کرنے والی کی تعریف ہے علماء کرام کہتے ہیں کیوں کہا انا من الحسین جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے میں حسین سے ہوں جسمانی اعتبار سے کیوں اگر حسین نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کو وجود نہ ہوتا اگر پیغمبر اسلام نسل کے اعتبار سے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں اگر اسماعیل زبا ہو جاتے حسین اس قربانی کو قبول نہ کرتے تو دنیا میں رسول کا وجود نہ ہوتا میں نے آسان لفظوں میں پہل کہتے ہیں اہدی آپ کی خدمت میں پوری تاریخ فَفَدَائِنَا هُبِذِبِنَازِيم کہ کون ہے اس قربانی کو قبول کرنے والا آوازِ قُدْرَةَ آئی عالمِ عَلَسْتُ میں عالمِ مَلَكُوتُ میں کون ہے جو اس قربانی کے بدلے اپنے آپ کو قربان کرنے والا سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ حسین ابن علی ہیں اگر اسماعیل زبا ہو جاتے تو ظاہری طور پر پیغمبر اسلام کا وجود دنیا میں نہ ہوتا رسول کو وجود ظاہری طور پر عطا کرنے والے حسین اور روحانی طور پر جتنے کمالات کا پیغام رسول نے دنیا کو دیا سارے کمالات کو بچایا حسین نے دشتے کر بلا انا من الحسین کسی بچے کی تعریف نہیں ایک رہبر کی تعریف ہے ایک لیڈر کی تعریف ہے نماز کو بچایا حسین نے زکاة کو بچایا حسین نے عمر بن معروف و نیز منکر کو بچایا حسین نے قرآن کی عظمت و فضیلت کو بچایا حسین نے دیکھیں انقلاب کربلا کے اوراہ کو الٹ کر نمازیں ہوتی رہیں لیکن دشت میں سہرہ میں مقتل میں کسی نے مسلح نہیں بچھایا مسلح بچھایا تو حسین نے مسلح بچھایا فرادہ نماز کیلئے نہیں مسلح بچھایا نماز جماعت کے لئے نماز جماعت بغیر ازان کے نہیں ازان بھی دی تاکہ ازان بھی باقی رہے نماز بھی باقی رہے جماعت کا تصور بھی رہے زکاة ادا کی تو حسین نے جہاد کا فریضہ ادا کیا تو حسین نے حران کے عظمتوں کا اعلان کیا تو حسین نے وارث یوں نہیں ہو جاتے میرس یوں نہیں دی جاتی حسین دو طرح کے وارث ہیں پیغمبر اسلام کے ایک وارث جب بے طور انفرادی طور پر پیغمبر اسلام نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے اہلِ بیعت اس اعتبار سے بھی حسین وارث اور صفات کو بچا کر بھی حسین وارث ہے وارث حبیب اللہ اللہ کے حبیب کے وارث ہیں نماز کو بچایا تشتک کرو اللہ میں قرآن کو بچایا ہمارے فقہ کہتے ہیں نوکے سنابے پیغمبر مولا امام حسین نے جو قرآن کی تلاوت کی تلاوت کر کے بتا دیا قرآن جادو نہیں ہے قرآن سہر نہیں ہے اگر سہر ہوتا تو موت کے بعد اس کا کوئی اثر نہ ہوتا میں شہادت کے بعد قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں یہ میرے نانا نے جو پیغام سنایا ہے یہ حق ہے یہ جادو نہیں ہے قرآن کی عظمت کا بھی اعلان کیا امام حسین نے دشت کرو اللہ میں اور عظمتوں کے لئے قربانیوں کی ضرورت تھی تو حسین نے کہا نانا اگر قربانیوں کی ضرورت ہو تو یہ حسین تیار ہے یہ حسین تیار ہے کتنی قربانیوں کی ضرورت ہے جو کچھ چاہے اسلام مانگتا چلا جائے حسین دیتا چلا جائے گا روایتیں ہمارے پاس بھری پڑی ہیں بھولا کائنات نے وسیعت کی بیٹا حسین ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے اصحاب کو شہید کیا جائے گا مولا امام حسین نے کہا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو بابا میں تیار ہوں کل کی مجلس کا ایک جملہ ادھرا رہ گیا تھا میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں مولا ایک وقت نے کہا بیٹا حسین تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کو زباہ کیا جائے گا کیا تم تیار ہو امام حسین نے کہا بابا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو حسین تیار ہے آسان نہیں ہے میرے عزیزو چودہ سو سال کے بعد پڑھ لینا آسان ہے لیکن مقتل میں قربانیاں پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے مولا علی نے ایک جملہ کہا بیٹا حسین تمہارے بہنوں کی چادر ان کے سروں سے کھینچی جائے گی کیا تو تم تیار ہو امام حسین نے کہا بابا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے آواز نحیف ہو گئی بڑا مشکل مرحلہ ہے نا انہیں کہا تھا حضرت ابراہیم نے مال کے قربانی دی جان کے قربانی دی اولاد کے قربانی دی ایک اور قربانی حضرت ابراہیم کے لیے نہیں تھی وہ امتحان ہی نہیں تھا وہ امتحان حسین کے لیے تھا وہ ہے عزت کی قربانی بہنوں کی چادر بھائیوں کی عزت ہوا کرتی ہے امام کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے پسے پردہ سے آواز آئی بھائیہ حسین قہدوں میں تیار ہوں اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو زینب کی ردہ بھی قربان ہے وہ شب آگئی جس شب کا انتظار ہم نے سال بھر کیا کئی شہیدوں کو ہم نے یاد کیا کئی شہیدوں کو یاد کیا میرا مولا اسرِ آشور دشتِ کربلا میں تنہا رہ گیا روایت یہ کہتی ہے کہ امام نے چار مرتبہ یہ جملہ بڑھ رایا حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسُرْنَا پہلی مرتبہ جب امام نے کہا حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسُرْنَا تعالیٰمِ مَلَقُوت سے امامِ زمانہ کی آواز آئی اے میرے جد میں تیار ہوں تیری نسرت کے لئے حکمِ پروردگار تو ملے دوسری مرتبہ امام نے آواز بلند کی حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسُرْنَا فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں زمین پر بھیج دے یہ کون انسان ہے یہ کون انسان ہے جو قربانیاں دیتا چلا جا رہا ہے عرش پر ہنگامہ بپا ہے ہمیں اجازت دے دے آوازِ خدرت آئی نہیں ابھی اور امتحان باقی ہے ابھی اور امتحان باقی ہے تیسری مرتبہ اپنے ابن آواز بلند کی حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسُرْنَا شہدہِ کربلا کے کٹے ہوئے سروں سے آواز آئی مولا آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی اجازت دلائیے اللہ کی بارگاہ سے پھر حیات ملے تو پھر جان قربان کر ابباس کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اکبر کے لاشے سے آواز آئی خاسم کے لاشے سے آواز آئی مولا پھر حیات مل جائے تو یہ جان قربان ہو بس ازادہ رو میں اس منزل تک آگیا جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں چوتھی مرتبہ امام نے حَلْ مِنْ کی آواز بلند کی حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسُرْنَا امام قیمے کے قریب آئے اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا مقتل کی طرف امام لیا رہے تیری وایت یہ کہتی ہے امام نے ابا کے دامن میں بچے کو چھپا لیا دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ امام وصاباستے اور وسیلے کے لیے قرآن لا رہے ہیں ہاں ظالموں قرآن ناتق کا ایک پارا حسین لا رہے تھے امام مقتل میں اس بچے کو لے آئے جو بچہ انسانیت کا پیغام دے رہا تھا امام نے اباس کو مقتل میں بھیجا ظالموں نے اباس کو شہید کر دیا جو شبیحِ علی مرتضا تھے شہادت کے بعد اعلان کیا کہ دنیا والے جان لو جو یزیدی فوج میں ہیں وہ علی والے نہیں ہیں اگر کوئی بھی علی کا چاہنے والا ہوتا تو اباس کے بدن پر کبھی تیر نہ چلاتا ارے شباہت کو دیکھ کر تیروں کو روک لیتا پھر علی اکبر شبیحِ رسول کو بھیجا اور بتا دیا لوگوں جان لو جو لشکرِ یزید میں ہے وہ رسول والا بھی نہیں ہے اگر کوئی ایک بھی رسول والا ہوتا تو علی اکبر کے بدن پر تیر نہ چلاتا ارے اصغر کو کیوں لا رہا ہے امام اصغر کو لانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ نہ علی والے ہیں نہ رسول والے ہیں چھ ماں کے بچے پر اگر ظلم کر ڈالے تو ان میں سمجھو کوئی انسان بھی نہیں سمجھ جاؤ ان میں کوئی انسان بھی نہیں ہے امام اس چھوٹے سے بچے کو لے کر مقتل میں آئے امام نے سوال کیا اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے ارے ساتھ محرم سے پانی بند ہو چکا ہے یہ بچے کے لب خوشک ہو چکے ہیں ارے قریب ہے اس بچے کی روح پرواز ہو جائے ارے تم میں کوئی صاحب اولاد ہے تم میں کوئی صاحب اولاد ہے ارے تمہاری نگاہوں میں حسین خصوروار ہے تو آؤ بچے کو پانی پلا دو ارے کوئی جواب نہیں آیا امام پانی نہیں مانگ رہے تھے امام اتمام میں حجت کر رہے تھے تاکہ بتا دے دنیا والوں کو کہ حسین تنہا رہ گیا ہے حسین اکیلا رہ گیا ہے ان ظالموں میں کوئی انصاف نہیں ہے کوئی رحم نہیں ہے جب کوئی جواب نہیں آیا روایت یہ کہتی ہے امام نے کربلا کی جلتی ریت پر بچے کو لٹا دیا ارے وہ جلتی ریت ہے جہاں دانہ بھی کوئی گرتا ارے تو بھن جاتا امام نے دشتے کرولا میں بچے کو لٹایا اب آ کے دامن میں اپنے چہرے کو چھپا لیا اتنا روئے کہ ریش مبارک آسوہ سے تر ہو گئی اتنا روئے کہ ریش مبارک آسوہ سے تر ہو گئی کسی کو رحم نہ آیا امام نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا ہے حجت خدا کے بیٹے ارے اپنی حجت کو تمام کر دینا اصغر نے اپنے زبان کو اپنے ہوتوں پر پیرنا شروع کیا ارے مسکرانا شروع کیا بابا میں شہادت کے لیے تیار ہوں بابا میں قربانی کے لیے تیار ہوں ادھر عمر سعد نے حرملا کو حکم دیا اے حرملا اختہ کلام حسین حسین کے کلام کو قطع کر دے جب تک اصغر حسین کے ہاتھوں پر رہیں گے ارے فوج میں علبلی مت جائے گی ارے روک لو حسین کے کلام کو قطع کر دو روایت یہ کہتی ہے ارے حرملا نے کمان میں تیر کو جڑا ارے تیر چلانا چاہ رہا تھا ہاتھوں سے تور تیر چھوٹ کر زمین پر گر گیا عمر سعد کہتا ارے تجھے کیا ہو گیا ارے تُو پہلوان ہے تیر چلا دے تو ایک مرتبہ حرملا نے کہا ہے عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں تُو دیکھ نہیں سکتا ارے جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایک چادر پوش عورت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے ارے میرے بچے کا گناہ ارے میرے ازغر میں قصور ارے میرے ازغر کا قصور کیا ہے ارے یہ تین دن کا بھوکا پیاسا ہے لیکن عمر ملا نے تیر چلایا تیرے سے شعبہ ششمہ ازغر کے گلے میں پیوست ہوا ارے خون بہنے لگا حسین نے خون کو ہاتھوں میں لیا چاہتے تھے آزمان کی طرح پھینکے آواز آئی پانی نہ برسے گا زمین پر پھیکنا چاہتے تھے آواز آئی دانا نہ ہوگے گا حسین نے خون کو اپنے چہرے پر ملا کہا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُون اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُون ارے کوئی دنیا کا باپ اس طرح عزو نہ کیا ہو جیسے حسین نے ازغر کے خون سے کیا ازغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا ارے من کا ڈھل گیا باپ تھے ازغر کو لے کر خیمے کے قریب پہنچے ارے خیمے میں جائے یا نہ جائے ماں دیکھے گی تو کیا ہوگا بہن دیکھے گی تو کیا ہوگا سات مرتبہ امام آگے بڑے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُون سات مرتبہ پیچھے آئے رزن بے قضائے ہی وَتَسْلِيمًا لِحْم رَحِي پروردگار اگر تیرا حکم ہے تو حسین اس مصیبت کو برداشت کر لے تیرا حکم ہے تو راضی ہے تو حسین اس مصیبت کو برداشت کر لے گا امام یا علی مدد کہہ کر اسغر کو لیے قیمے میں داقل ہوئے ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی ایک ہی سوال کیا کہ امام زمین پر بیٹھ گئے سوال یہ تھا بابا کیا اسغر کو پانی پل گئے بابا کیا اسغر کو پانی مل گیا ارے حسین جواب دے نہ سکے اب آگے دامان کو ہٹا دیا اسغر کے گلے سے بی بیوں میں کورا امبپا ہوا ارے اس بچے کا کیا خزور ہے ارے یہ شہید کرولا ہے ارے یہ رضی کرولا ہے خیمے میں مات امبپا ہوا امام لے گئے خیموں کے درمیان امام ایک ننی سی قبر کھودنے لگے امام نے زلفقار سے ننی سی قبر کھو دی اس بچے کو لٹانا چاہ رہے تھے ارے پہلو سے کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی امام نے مڑ کر کیا دیکھا تلوار کی پیشانی سے آنسوں ٹپک رہے ہیں امام نے پوچھا اے زلفقار بقار تیری آنکھوں سے کیسے آنسوں اس نے کہا مولا میں تو آئی تھی دشمنوں کو مارنے کے لیے ارے ننی سی قبر کھودنے بس آزادہ رو بس آزادہ رو دو جملے اور اجازت دیجئے مصیبت کے میں پڑھ دوں میں تو زلفنہنی سی قبر کھودنے کے لیے نہیں امام نے قبر میں اسغر کو لٹایا ارے دفن کیا اتنے آنسوں بہائے اور قبر تر ہو گئی امام نے زمین سے کہا میرا بچہ بھوکا ہے میرا بچہ پیاسا ہے اے کربلا کی زمین میرے بچے کا خیال کرنا امام جب اسغر کو دفن کیا اور دامن کو جھاڑ کر کھڑے ہو گئے تو کیا دیکھا ایک شخص مقتل میں آ رہا ہے ہاتھ میں کچھ لیے آ رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے حسین کہاں ہے حسین کہاں ہے ایک مرتبہ امام حسین اس کے قریب گئے پوچھا اس وقت کون ہے جو حسین کو یاد کر رہا ہے اس نے کہا انا برید السغرہ ارے ارے کس نے سغرہ کی یاد دلا دی رشت میں کس نے سغرہ کا نام لے حسین کو مدینہ یاد آیا ارے کس کا خد ہے مولا آپ کی بیٹی کا خد ہے حسین نے خد کو لیا ارے خد کو پڑھنے لگے کہا بابا ارے غریب بیٹی کا سلام بابا میرے عباس کو سلام میرے اکبر کو سلام میرے قاسم کو سلام بابا اب اسغر چلنے لگا ہو میرے اسغر کو سلام امام نے خد کو لیا مقتل کا روح کیا بیٹا اکبر سغرہ کا سلام خبول کر لو بھئی عباس سغرہ کا سلام خبول کر لو سب کو سلام سنایا امام خد لیا آئے خبر اسغر پہ رکھا بیٹا اسغر سغرہ کا امام خبول کر رکھا امام خبول کر رکھا امام خبول کر رکھا سیالما الَّذین دلموا ای من قلب ينقلبون السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح اللتی حلت بفنائک علیکم انی سلام اللہ یا بدا مبقی اللیل وبقی النہار وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ لَهِدْ مِنِّي لِزِيارَتِكُمْ پروردگار ان آنسووں پر رحمت نازل کر میں دعا نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کئی ملکوں میں ہمارے بچے پریشان ہیں دعا کریں عراق و پاکستان میں یہ آشورہ کا دن بغیر کسی مصیبت کے گزر جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جاتا دیڑ مہینے کے بچے کا قصور کیا کہ کوئی بم کے ذریعے سے اسے شہید کر دے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری دیڑ مہینے کے بچے کا قصور کیا روایت یہ کہتے ہیں ہمارے آنسوں امام کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں بعض روایتوں پر بعض لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن ہیں روایتیں ہمارے پاس ہمارے یہ آنسوں امام کے زخموں کا مرہم ہیں یہ روایت پڑی تھی کسی عالم دین نے اس نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے سنا تھا کہ امام کے بدن پر سائنکڑوں زخم تھے بعض لوگ کہتے ہیں تین سو تیرہ تیروں کے زخم امام کے بدن کے اگلے حصے میں تھے امام نے اپنی پیٹ دشمن کو نہیں دکھائی تھی جتنے تیر تھے امام کے سینے پر تھے کبھی تلوار کے زخم کبھی نیزے کے زخم جب کسی کو کچھ نہ ملتا تو وہ پتھر سے مار دیتا شبیعاشور ہے دو جملے مجھے مستجازہ دیتے ہیں کوئی پتھر کوئی پھینک دیتا تو امام کے بدن پر زخم تھے سیدہ سجاد کہتے ہیں میرے بابا کا بدن چھلنی چھلنی ہو گیا تھا اس کی تفسیر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا اس نے روایت پڑھی تھی کشیوں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں امام کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں اس نے خواب میں امام کو دیکھا کہ امام کے سینے پر دو داغ تھے آلیم الدین نے سوال کیا مولا میں نے پڑھا ہے کہ آپ کے بدن پر سینکڑوں زخم تھے یہ زخم کیا ہوئے امام نے کہا تمہارے آنسوں انہیں ان زخموں کا مرہم بن گئے وہ زخم مندمل ہو گئے لیکن امام سے پوچھا مولا پھر یہ آپ کے دل پر آپ کے سینے پر یہ دو داغ کون سے ہیں امام حسین نے فرمایا باپ کو بچے کی دو زندگیاں بہت پیاری ہوتی ہیں ایک بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ باپ کی امید بن جاتا ہے ایک بچہ جب گھر میں رینگنے لگتا ہے تو وہ باپ کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے سننا چاہتے ہو ظالموں نے میرے دونوں بچوں گا مجھے چھے ارے میرے مجھے میرے اکبر کو چین لیا ارے مجھے میرے ازغر کو چین لیا جب تک ان کا حساب نہ ہوگا السلام علیٰ الحسین وعلیٰ علی بن الحسین وعلیٰ اولاد الحسین وعلیٰ اصحاب الحسین ماتھ میں حسین مجھے 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 میرے اصحاب حسین مجھے 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 محطم کے پرشے کیلئے یا حسین 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 یا ح رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی اے لال میرے آجا گودی میں سلاوں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی اے لال میرے آجا گودی میں سلاوں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی اے شیر میرے مجھ کو تو جانے سے پیارا ہے اس غمزادہ مادر کا تو ہی تو سہارا ہے بن تیرے میرے بیٹا بن تیرے میرے بیٹا میں جی نہیں پاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی رو رو کے کہا مانے جولا میں جولاؤں گی اس تپتے ہوئے بن میں تو سو نہیں پائے گا ماں روئے گی تو جب تک واپس نہیں آئے گا آجا تجھے ممتا کے سائے میں سلاؤں کی رو رو کے کہا ماں نے جھلا میں جھلاوں گی تکلیف نہیں دینا تم اپنے برادر کو گر خود نہیں آسکتے آواز دو مادر کو مقتل میں تو ملینے مقتل میں تو ملینے رو رو کے کہا ماں نے جھلا میں جھلاوں گی اس تپتے ہوئے بن میں تو سو نہیں پائے گا ماں روئے گی تو جب تک واپس نہیں آئے گا آجا تجھے ممتا کے سائے میں سلاؤں کی رو رو کے کہا ماں نے جھلا میں جھلاوں گی یا حسین تجھے جھلا جھلاوں میں تجھے جھلا جھلاوں جھلا جھلاوں میں تجھے جھلا جھلاوں جھلا جھلاوں میں تجھے جھلا جھلاوں تو جھلا جھلاوں میں تجھے جھلا جھلاوں میں خواب میں اسگر تجھے لوری بھی سناوں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں لوٹ آؤ سفر سے کے بڑی دیر ہوئی ہے بے تاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاوں میں تجھے جھولا جھولاوں کوئی مجھے بتلا تا نہیں تیری نشانی برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھولاوں میں تجھے جھولا جھولاوں سوچا تھا تیری سال گیرا گھر میں کروں گی تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں تجھے جھولا جھولاوں تجھے جھولا جھولاوں میں تجھے جھولا جھولاوں بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا باس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھولاوں میں تجھے جھولا جھولاوں تجھے جھولا جھولاوں میں تجھے جھولا جھولاوں میں خواب میں اسگر تجھے لوری بھی سناوں تجھے جھولا جھولاوں میں تجھے جھولا جھولاوں اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں تجھے جھولا جھولاوں میں تجھے جھولا جھولاوں تجھے جھولا جھولاوں میں تجھے جھولا جھولاوں ریحان کے نوحے کی صدا بانوں کو آئی ریحان کے نوحے کی صدا بانوں کو آئی میں آنکھوں کے عشقوں کے سمندر کو بہا ہوں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں